موسیقی بے تہاشہ آرگنز کام کر رہے ہیں سب کی اپنی ذمہ داری ہیں جنہیں وہ خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں معمولی رکھ سے لے کر دل اور گردے بھی اہمیت رکھتے ہیں کسی ایک کا بیمار ہو جانا پورے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے انہی آرگن میں ایک آرگن تلی یعنی سپلین بھی ہے جو ہماری جسم میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے یہ آپ کی بائیں طرف رپ کے نیچے نوی سے باروی رپ کے نیچے ہوتے ہیں یہ ریٹ اور پرپل کلرکی ہوتی ہے یہ نرم اور سپنجی بھی ہوتی ہے یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے یہ سب کے سائز بھی الگ الگ ہوتے ہیں یعنی اگر کسی ایک کت بڑھا ہے تو سپلین بھی بڑھی ہوگی اور چھوٹے کت کی چھوٹی سپلین ہوگی لیکن اس کا سٹینڈرڈ موٹائی پانس سنٹی میٹر اور چوڑائی سیون سنٹی میٹر اور لمبائی گیارہ سے بارہ سنٹی میٹر ہوتی ہے یہ ہمارے پیٹ کی طرف بڑھتی ہے اس کا وزن ایک سو پچاس سے دو سو گرام تک ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں بہت سے کام انجام دیتے ہیں جسم میں انفیکشن کے خلاف لڑنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے کیونکہ یہ دو طرح کے سفیت خلیوں کا ذریعہ ہے جو بی سیلز اور ٹی سیلز ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز آپ کو انفیکشن اور بیکٹیریا سے محفوظ رکھتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں یہ ہمارے جسم میں مزید کیا کام کرتی ہے پرانے اور خراف خون کے سیلز کو فیلٹر کر کے جسم سے خارج کرتی ہے سفیت خون کے خلیات لیمفوکائٹس تیار کر کے بیماری پیدا کرنے والے اورگینزم کے خلاف کام کر کے انفیکشن کو روکتی ہے خون کے ریٹ سیلز اور پلیٹیٹس کو سٹور کرتی ہے جو خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے اگر ہم اس کے علامات کی بات کریں تو بعض اوقات کوئی انامت ظاہر نہیں ہوتی پیٹ کے بائیں طرف درد اور بھاری پن جو بائیں کندھے کے اوپر تک جاتا ہے دیگر علامات میں اینیمیاں، تھکاوٹ، یرکان، بھوک کا نہ لگنا جسم کے اندر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور کسی قسم کا انفیکشن کا ہونا اب ہم اس کی وجوہات کی بات کریں تو بہت سارے انفیکشنز اور بیماریاں اس بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں تلی کا بڑھنا وقتی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق علاج سے بھی ہو سکتا ہے وائرل انفیکشن جیسے مونو لینکلوسس، بیکٹریل انفیکشن جیسے سفلس اور دل کے مسائل انفیکشن پیرسائٹک جیسے ملیریا جگر کو متاثر کرنے والی بیماریاں اینیمیا کی مختلف اقسام جس کی وجہ سے ریڈ سلز بری طرح تباہ ہو جائیں بلڈ کینسر، میٹابولزم کا خراب ہونا اس کے علاوہ نشہ کرنے والے افراد میں بھی یہ بہت عام ہے تلی یا جگر کی رگوں پر دباؤ یا ان رگوں میں خون کا جمنا اگر سپین انلارجمنٹ کی ڈائیگنوسس کی بات کریں تو اس کے لیے مختلف ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جیسے کہ بلڈ سیل، الٹرا ساؤن، سٹی سکین، ایم آر آئی وغیرہ اگر ہم اس کی علاج کی بات کریں تو ہومیوپیتک سسٹروں میڈیسن میں اس کی بہت اچھی ٹویٹمنٹ میڈیسن موجود ہیں جس میں سیونو تھس بڑی اہم دوائی ہے یہ سپین کے بڑھ جانے کی سب سے اچھی دوائی ہے اس کے دس قطرے ایک کپ پانی ملا کر دن میں تین بڑھ لیں دوسری دوائی ہے کارڈوس میریانس اسے بھی دن میں تین مرتبہ ایک کپ پانی میں دس قطرے ملا کر پی سکتے ہیں تیسری دوائی ہے چائنہ تھرٹی اسے دن میں دن، تھرڈ میڈیسن ہے چائنہ تھرٹی اسے دن میں دو بار تین قطرے پانی ملا کر لے سکتے ہیں ویورز میں آپ کو بتا دا چلوں کہ سپلین انلارجمنٹ کے لیے ہومیوپیتر میں بہت ساری میڈیسنز آبیلیبیل ہیں جن میڈیسنز کا میں نے آپ کو ذکر کیا جنرل میڈیسنز ہیں لیکن ہمیشہ دوائی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کیجئے کیونکہ ہر مرس کی مختلف علامات اور کنڈیشنز دے کے ڈاکٹر بہتر دوائی تجویز کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پر سند آئی جو گی کمنٹ باکس انیرائی سے